غوث کتب افدال کے نام کس نے رکھے ہیں کانیاں ہیں ٹیم قیمتی ہے قرآن مجید ترتیب کے ساتھ کس عالم کا ٹھیک ہے پڑھنے کے لئے ترجمہ ساروں کا پڑھے جی ہم کوئی ایسی بندی نہیں لگاتے ورنہ پھر آپ کو شیطان وزوے دلائے گا اس چکر میں ہی پڑھنے کے آپ سارے بقات پر فکر کہے گا ایک ترجمہ خرید نہیں اتنا سستا ہے کمپیر کرمائے انیس بیس کا فرق ہے قرآن کے آٹھ تراجم یہ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے میں نے پریکٹیکلی دکھایا ہے کہ کوئی ترجمہ فرق نہیں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے کوئی کہے گا اللہ کے نام سے شروع کوئی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی کہے گا شروع اللہ کے نام سے سب نے اللہ کے فضل سے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے بسم اللہ کا ترجمہ الفاظ آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بارالعسان ترجمہ عربی کا جو سوزو گداز اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کی ہے تو میرے نزدیک تو مولانا مدودی کا ترجمہ سب سے بیسٹ ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھیں فتح محمد دلندری صاحب کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے اچھا ہے اس کے علاوہ جس کا دل کرتے ہیں آپ پڑھیں ہی ہم کوئی قدغن نہیں لگاتے ہیں بائبل پر عمل کرنے کا قرآن میں مسلمانوں کو حکم ہے تو مسلمان بائبل پر عمل کر کس آیت کے اندر حکم ہے کہ بائبل کے اوپر عمل کرو مسلمانوں کو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگلی کتابوں کے اوپر مہی من ہے یہ کتاب نگے بان ہے قرآن تو کہتا ہے اگلی کتابیں ٹیمپر ہوئی ہیں سوائے ان باتوں کے جو قرآن کے مطابق ہیں اچھا باقی وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 136 میں حکم ہوا ہے یہ قرآن ہے اور ابھی سورة البقرہ کی آیت نمبر 136 کھول کے آپ کو اس کا فام بھی سمجھا دیتے ہیں کہ وہ کیا بات ہوئی بھی ہے قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر ہوگا تو وہ ان باتوں کے ساتھ ہے جہاں پہ باقی ساری کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو رہی ہوں قرآن ہی بتا رہا ہے نا کہ انہوں نے چند ٹکوں کے عباس اللہ کی آیات بیچی ہیں اپنے مرضی کے فتوے دی ہیں تعریف کی ہے ان کے اندر تو اس میں تو یہ کوئی ذکر نہیں ہے اس میں تو ہے قولو آمنا باللہ وما انزلہ علینا وما انزلہ الہ ابراہیم یا اہل ایمان تم مشرقین اور یہود و نصارہ کے اگینسٹ اپنے ایمان کا اظہار کرو وہ تو چند پیغمروں کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں مشرقین عرب تو مانتے نہیں تھے حضرت ابراہیم کو بھی اپنے جد امجد کے طور پر مانتے تھے پیغمر کے طور پر نہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل ہوا وما انزلہ الہ ابراہیم اور جو ابراہیم کی طرف واسماعیل واسحاق اور اسماعیل اور اسحاق ویعقوب والاسباق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف بنی اسرائیل یعنی وما اوٹی موسیٰ وعیسیٰ اور جو کچھ اتا ہوا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وما اوٹی النبیون من ربیہم اور جو کچھ بھی اتا ہوا پیغمروں کو ان کے رب کی طرف سے لا نفرق بین احد منہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے یعنی ایمان لانے میں سارے برابر ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْنِمُونَ اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم یہ تو ایمان کا ذکر ہے کہ آپ نے فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان لانا ہے عمل کس پہ کرنا ہے اس کتاب کے اوپر جو محفوظ ہے یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ بیسے توحید کے اعتبار سے تو ترات بھی محفوظ ہے آج تک ایک ان امبیگویس کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو ترات اور انجیل کے اندر لیکن باقی تبدیلیاں اس میں تو کتنی گستاخانہ چیزیں آج موجود ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہوئی نہیں سکتی ریچرڈ ٹاکنز نے انہی چیزوں کے اوپر پھر گرفت کی ہے نا The God Delusion کتاب کے اندر قرآن پہ تو کوئی اس نے گرفت نہیں کی قرآن کا ذکر تک نہیں اس نے کیا اس نے تو اپنی جو عیسائیت کے فرسودہ خیالات ہیں انہی کے بنیاد کے اوپر Denial of God کی ہیں تو یہ ایمان لانے کا ذکر ہے ایمان لاتے ہیں عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر جو قرآن کے مطابق ہے جو قرآن کے مطابق نہیں ہے اس پر عمل نہیں کرنا